کبھی یاد کرو گے جب ہم نہ ہوں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خطابت کے میدان میں گونجنے والی جاندار آواز اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہو چکی ہے ہر دل عزیز شخصیت زبردست خطیب خطیب زیشان امن اور اتحاد کے داعی مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی صاحب انتقال فرما چکے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 29 اپریل 2021 بروز جمعیرات رات کو تراوی کے دوران تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی نماز جنازہ بروز جمعہ بعد از نماز عصر پانچ بجے محمدی مسجد شیخ کالونی میں ادا کی جائے گی اور عجب اتفاق یہ ہے کہ سترہ رمضان المبارک کی رات ہے سترہ رمضان کو ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی وصال ہے غزوہ بدر کی فتح بھی ہے اللہ تعالی ان مقدس ہستیوں کی برکت سے حضرت کے درجات کو بلند فرمائے حضرت نے بھی زندگی بھر یادگار خطابات کیے ان کے اندر نبی و صدیق نبی و صدیق اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے حوالے سے بھی بے مثال خطابات کیے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے نیکیاں قبول فرمائے سیئیات کو معاف فرمائے اور حضرت اگرچہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے لیکن زندگی بھر انہوں نے کبھی تفرقہ بازی کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کیا حضرت والا کی خوبی تھی کہ ہر مسلک والے ان سے محبت رکھتے تھے اور ان کو دل سے دعائیں دیا کرتے تھے اور ان کے خطابات اور بیانات کو بھی بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اللہ تعالی حضرت کے درجات خوب بلند فرمائے ورساک و لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے